پرٹیکلی جو گریٹ پارز اور امریکہ جیسی سپر پار ہے وہ کبھی اتنی ولنریبل تو نہیں ہوئی اتنی کمزور تو نہیں ہوئی کہ وہ کسی دو ملکوں کو کہہ ہی نہ سکے کہ آپ ملکے بیٹھ کے بات کریں اور ہماری تو بات پھر یہی ہے کہ ہم نے افغانستان میں بڑی قربانیاں دیں ہیں امریکہ کے ساتھ ملکے اور اتحادی فوجوں کے ساتھ ملکے اور اب ہماری حالت یہ ہے تاراڑ صاحب کے افغان نیشنلز اتنے کوئی اسلام آباد میں آگئے ہیں کہ کرائمز مرڈر ڈکیٹیاں راپرییاں بڑا کچھ جو ہے وہ افغانستان پاکستان میں جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل میں ہو رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں امریکہ اتنا بے بس کیوں ہو گیا کہ وہ انڈیا کو یہ کہہ ہی نہیں سکتا اور ہمارے وزیراعظم یہاں بار بار چیخ رہے ہیں کہ انڈیا سے بات کرنی ہے بات کرنی ہے اور امریکہ کہتا ہے کہ آپ خود بات کریں ہم نہیں کرا سکتے شیما صاحب اس کے بارے میں میرا میں سب سے پہلے تو بتانا یہ چاہوں گا کہ امریکہ اس وقت آپ نے اندرونی انتشار کا شکار ہے آج میں ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے دیکھ رہا تھا اس وقت سارا میڈیا جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کی انڈائنمنٹ کے اوپر اس وقت توجہ دے رہا ہے امریکہ کے اندر ہسٹری بن رہی ہے ایک پریزیڈینشل کینڈیٹ ہے جو کہ وہ اپنی کینڈیڈیسی انمس کر چکا ہے پولز میں اس وقت سب سے آگے آ رہا ہے میں خود ایک لیگل کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہونے کے باعث میں نے کئی جو سینئر لائرز ہیں جن کا میں تو پر پریکٹس نہیں کرتا ہوں جو میری جو ان کی رائے ہے کہ they haven't seen in the history of america کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ کو criminally charge کیا جائے آج criminally charge ہوگا ہے اور اس کے بعد یہ ہے لیکن اس کا خوف کیا ہے کیا وجہ ہے ان کے اوپر جو crime ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ sensitive document ساتھ لے گئے تھے براک وباما ساتھ لے گیا ہنٹر بائیڈن کے گراج سے نکلی ہیں بار بار ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ انہوں نے بلکہ چائنا ٹاؤن کے اندر ان کا تھا کوئی condominium time کا apartment تھا انہوں نے وہاں پہ رکھے اس کے بعد یہ ہے کہ ہلری کلنٹن نے بہت زیادہ emailیں جو ہیں وہ اس نے delete کر دی تھی کسی کو indict نہیں کیا گیا چھے جنوری پہ انہوں نے کہا ہے کہ چھے جنوری پہ انہوں نے کوشش کی ہے انہوں نے یہ کیا ہے وہ کی black light matter انتیفہ نے white house پہ attack کیا تھا وہاں سے ابھی تک کسی کو rest کیا گیا ہنٹر بائیڈن کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ اپنی کے پاس پڑھا پچھلے تین سال سے انہوں نے کھول ہے آج تک اس میں سے اس میں سے whistleblowers آ چکے ہیں آئے اس کی طرف سے جہاں یوکرینین جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں وہ اب ویٹناس آ چکے کسی نے آت میں جائے تو در حقیقت اگر دیکھا جائے تو امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے یا جانے اللہ میں سے دیکھا ہے جان پر اس وقت میں سے ڈیازو سے دیکھا ہے یا کانٹینوسیجی جام ہر نمیرجہ میں گادر یا Economic winter communism , change ڈیازم کی طوری آنما ہے ت�وڑی کیسی transf ruined جانا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا یہ کہ یہ سوچلیزم نہیں تو کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہنٹر بائیڈن آج آج کا کاروبار اس کا مفتاد ہے وہ ہے بائی بائی ایڈوکیشن ہی اللہ یا وہ آٹھ بیچتا ہے آٹھ کیا بیچتا ہے کہ تصویر لو آٹھ لاکھ ڈالر کی تصویر لے لو تو جو دل چاہے کسی فیڈل کمیشن میں آج ساری دنیا کو پتا ہے یہ آٹھ والا یہ بندہ نہیں ہے وہ نشائی آدمی ہے وہ نئے بھی سے نکالا گیا تھا نشے کی ویس پہ اب اس کے بعد بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو انٹرنل حالات میں بتا رہا ہوں آدھا ملک اس الیکشن کو دو ہزار بیس کے الیکشن کو سمجھتا تھا کہ الیکشن چوری کیا گیا ہے میل ان ووٹنگ فراد ہوا ہے اس ملک کے اندر آٹ آف الیکشن اور پولیٹیکل انجینڈنگ ہوئی ہے آدھا ملک آج بھی یہ سمجھتا ہے اور یہ جو بائیڈن کو بھی پتا ہے کہ اس کی سپورٹ کوئی نہیں ہے اب اس میں بتانا چاہتا ہوں ہمیشہ فارم پالیسیز پہ توجہ چیما سب تب دی جاتی ہیں جب انٹرنل ووٹ آف کانفیڈنس حاصل ہو انٹرنل آپ کو پتا ہو کہ میں پوری قوم کا لیڈر ہوں آپ فارم پالیسی پہ تب توجہ دیتے ہیں نیمبر ون یہ میرا پوائنٹ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیموکرنٹ پائیٹی جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو پینٹا گان اس کا پورٹ فولیو نہیں ہے فارم پالیسی اس کی پورٹ فولیو میں نہیں ہوتا مثال میں اس کی دینا چاہتا ہوں جو بائیڈن صاحب تو بائیس پریزیڈن تھے جب پریزیڈن تھا براک اوباما سب سے زیادہ جو آرمی بیسیز تھی بند کی گئی تھی براک اوباما پیڑٹ میں اور جو باہر سیریہ میں اور دوسرا آج جو امریکہ کی فارم پالیسی ہے اس کو ٹیس کیا تھا پوٹن نے اور چائنہ نے اوباما پیڑٹ نے اوباما پیڑٹ کے اندر سیریہ میں افغانستان میں اور دوسرے ممالک میں انہوں نے ٹیسٹ کر لیا اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ ڈیموکریٹ اڈیالوجی ہے ڈیارناٹ فائٹرز یہ جنگوں سے ڈرے ہوئے گھر گھر رہے ہیں اب اس کا سب سے بڑا جو جو چیز سامنے آئی ہے فال آف کابل فال آف کابل کے بعد امریکہ کی فارم پالیسی دنیا کے صفحہ ہستی سے ختم ہو چکی اب اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ سب سے پہلے ختم کیا ہوا ہے کہ ایلائز اڑ گئے سارے مکھیوں کے طرح سعودی اربیہ اڑ گیا چائنہ کی کیم میں چلا گیا انہوں نے ایران سے سلاح کر لی انہیں پتا تھا امریکن تیلوں میں تیل نہیں انہوں نے سیریا سے سلاح کر لی ارب لیگ میں اس کو لے آئے واپس انہیں پتا تھا امریکہ تیلوں میں تیل نہیں یمن کے ساتھ انہوں نے سلاح کر لی کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ امریکن تیلوں میں تیل نہیں دوسرا مانرو ڈاکٹرین جو کہ ایک بہت بہت ڈاکٹرین تھا کہ ہم اپنے بیک یارڈ میں کسی سپر پار کو انگیج نہیں ہونے دیں گے اب اس کا اس کا دیکھ لیں کیوبا کے اندر رشیہ اپنی آرمی بیس بنا کے ان کی آرمی بیس جو فلولڈا میں ہیں فورڈ بائر میں اس کو وہاں سے بیٹھ کے وہ سننا چاہتے ہیں اور یہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے کیوبا کا کچھ کر لیں برازیل ارجیٹینہ میکسیکو سارا کچھ چھوڑ کے چاہنا میں چاہتے ہیں تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ بھارت کو اب میں دوسرے اگلی بات بتانا چاہتا ہوں بھارت کے ساتھ ان کے یہ بھارت کے ساتھ ان کے ڈیپلومیٹک یا دوسری دی آر یہ ان کے قدموں میں پڑے ہیں یہ ان کے قدموں میں قدموں میں پڑے ہیں اس وقت امریکن آپ سے یہ بات خود بھی اگر کریں گے امریکن تو بھارت سے اجازت لے کے کریں گے یہ اتنے کمزور ہو چکے اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کل پرسو میں نے خبر یہاں پڑھی ہے کہ اجے بنگا صاحب نے ورڈ بینک ورڈ بینک is becoming an indian انہوں نے کہا کہ آتے ہی سارے پانچ چھے جو اوپر سارے ریپلیس کر کے اپنے بھارتی نجاز میں رکھ لی اس میں آئی ایم 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 اف کے اندر گریپ ان کی بھارتی آپ کو آئی ایم 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 ایف کرزہ دیتا ہے تو ان سے پوچھ کے دیتا ہے بھارتی آپ کے جو جو اس وقت تین سو پالیسی ریلیٹڈ اپوائنمنٹس ہیں وائٹ ہوس کی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ آپ کو کہ ہم بات کراتے ہیں یہ میں حیلان ہوں اس کا ریاکشن ہوا ہوگا یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو کل اس نے بیان دیا جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی اس کی شام کو اس اس کو اگلوں نے کھینچا ہوگا کہ what the hell are you talking about یہ کیا مزاگ کر رہے ہوگا consequences اس کے ہوئے ہوں گے انہوں نے پے کی ہوگی camilla harris ہے camilla harris کو چھوڑ دیں میں تو میں تو واشنیل ڈی سی میں بیٹھا ہوں چیما سب میں تو ڈیلی بیسز پر ایکسپوز ہوتا ہوں انڈیان influence کو واشنیل ڈی سی آپ سوچ نہیں سکتے میرے لفظ یہ code کر لیں امریکہ اب آپ سے بات کرے گا کسی سے بھی بات کرے گا ایشیا کے اندر تو بھارت سے اجازت لے کے کرے گا ان سے ان کو بتا کے نہیں اجازت difference ہے کسی کو بتانا کہ میں بات کرنے لگا ہوں اور کسی سے کہنا کہ can i talk to them یہ situation اور اس circumstances میں آپ کہاں ہیں آپ تو خیر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ہی serious نہیں ہیں باہر آپ نے کیا کرنا میں نے اگلے دن کسی کے میں نے کہا تھا کہ خدا رہا یہ اپنے ڈیپلومیٹک مشن بند کر دو یار خرچہ بچاؤ صرف تین چار امیسیاں رکھو اب شنافتی کار پاسپورٹ تو online بھی بن جاتے ہیں کیونکہ ان کا عمل دخلی کو نہیں دیکھیں دو چیزیں export کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی project نہیں ہے import کرنے کے لیے ڈالر نہیں ہے foreign policy جہاں سے ڈالر آ رہا ہوتے ہیں وہ foreign policy ہوتی تو پھر آپ کے ambassador ہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کوئی ہے مجھے جو آپ بندہ کو convince کرے نہیں ہمارا ڈیپلومیٹک مشن بڑا successful چاپ رہے ہیں ان کی production کیا ہے ہمارے military attache وہاں پہ کیا کر رہے ہیں کوئی ہے کوئی ہے کوئی سوائے اپنی community کے اپنے پاکستانی ڈائسپورا کو آس پاس بلا کے کبھی ان کو عام کھلا دیتے ہیں کبھی ان کو میرا مزاق ہے کیا یہ مزاق ہے یا یہ بات کرو چار پانچ میں سے یہاں رکھو اپنی باقی سارے گھر لے جاؤ ان کو جا کے کہو یا ستھے بے آگے گانے جانے گایا کرو چیما صاحب در حقیقت آپ serious نہیں ہے ابھی تک میں صرف اس دن کہوں گا آپ کی میں اس دن بتاؤں گا کہ پاکستان ترقی والی سائٹ پہ گئے جس دن accountability کا process شروع ہوگا جس دن ecl لوگ ecl کے اوپر دس ہزار لوگوں کے نام ہوں گے اور جس دن ایک ایک کوئی ایماندار accountable بندہ جو ہے وہ بٹھایا جائے گا جو cross the board accountable cross the board ابھی تک آپ کے ملک سے private جہاز اوڑ رہے ہیں تھیلے ڈالروں کے لے کے اور ان کو پوچھنے والا کوئی ان کو پوچھنے والا کوئی ابھی تک ہی حالت ہے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کو امریکہ آپ نے بھارت سے بات کر کے کرنا بھی کیا ہے میں بات بتاتا ہوں جس statement کی آپ بات کر رہے ہیں کہ شباہ شریف صاحب نے اگلے دن statement دی اور وہ mineral والے بیٹھے ہوئے تھے اس میں event کے اندر اور خاص کر انگلیش منوری speech دی میں نے ان کی body language سامنے chinese اور western media بیٹھا تھے western diplomat بیٹھے تھے آرمی چیف صاحب بیٹھے تھے اتراز یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جی واقعی سب سے بڑی بات یہ ہے شباہ شریف صاحب کے گھنٹے رہے ہیں کتنے پچون جا گھنٹے کے چون جا گھنٹے کے ستر گھنٹے ان کی پرائی میسٹر شیپ ہے نمبر وان دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے آپ کا پورٹ فولیو ہی نہیں ہے بھارت کے ساتھ relationship discuss کرنا آپ کا پورٹ فولیو ہی نہیں ہے بات تو کرنے چاہیے تھے آرمی چیف صاحب کو جو ڈیفینس کے جو انچارڈ ہیں ڈیفینس کے ان کو کرنے چاہیے تھے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں جب آئی ایم ایف سے کس تلیلی ہوتی ہے آپ نے جب آپ نے آئی ایم ایف سے میٹنگ کر رہی ہوتی ہے آپ پہلے بھی اس طرح کا کوئی ٹوٹا پوٹا بیان پھینک دیتے ہیں اس کا ریکڈ موجود ہے پچھر دفعہ بھی آپ نے جب آئی ایم ایف کو ریسٹور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو بیکڈور چینل ڈپلومیسی شروع ہونے چاہیے ایک دوسرے کے خدشات ختم ہونے چاہیے ان کو سب سے زیادہ اعتراض ہیں کہ کشمیر کے اندر آپ پوکنگ کرتے ہیں حافظ سعید کے صاحب کے بارے میں ان کو اعتراضات ہے پہلے تو ان کو سیڈسپائی کریں میں نے آپ کو کہا تھا جب ہمارے براول صاحب جا رہے تھے اگر سنسیر ہوتے جب یہ گوہ جا رہے تھے ایک بہت بڑی اپرچنیٹی تھی کیونکہ وہاں بلاسٹ ہوا تھا دوسری سائٹ پہ اور they were accusing پاکستانی انٹرفیرس انڈیا ایک گولڈن اپرچنیٹی تھی کہ اس کو ڈیفیوز کرتے جا کے شواہد ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ we are not involved but opportunity was missed آج بھی یہ یہ سیاسی بیانوں سے relationship نہیں بنتے چیما صاحب جب قومیں اس طرح نہیں ہوتے آپ جب موڈی صاحب آ رہے تھے تو آپ ڈیپلومیسی کے ساتھ ڈیپلومیسی کے ساتھ ڈیپلومیسی کے ساتھ آپ کو اس طرح سیریز لینا ہوگا ان کے نیشنل سکریوٹی ایڈوائزر کو بلائیں اپنا کوئی بندے بھیجیں ان سے اس طرح بات کریں یہ ایک پولٹیکل سی سٹیٹمنٹ فارن ڈیپلومیٹروں کے سامنے بیٹھ کے ہیں چائنیز ان کو بتانے کے لیے یا آئیے میں صرف سنانے کے لیے کہ دیکھیں بات کریں اس طرح باتیں تو نہیں ہوتی نا اور دوسری بات یہ ہے بات کرنا آپ کی مجبوری ہے بھارت کی مجبوری نہیں ہے وہ آپ سے سو سال آگے جا چکا ہے ان کا چھے سو بلین ڈالر ان کا نیٹ ور تھا اس مقر فارن ایکسچینج ہے ان کا تو ان کو کیا ضرور ہے تبھی اور جن امریکنوں کو آپ سناتے ہیں آئیے میں وہ 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 جس کنٹری کے اندر چار پریزدینشل کینڈیٹ ریپبلکن چار پریزدینشل کینڈیٹ ریپبلکن انڈیان ڈیسینڈ کے ہوں سیکنڈ جیوریشن ان کو پاکستان کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ڈیپلومیسی کی میرا یہ question نہیں ہے میں ڈیلی بیسی پہ آپ سوچ نہیں سکتے میں نکی ہالی سے تو نہیں ہمارید اس وقت وہ بھی پریزدینشل کینڈیٹ ہے لیکن Vivek Ramaswamy بلکہ میں سوچ رہا ہوں in the future if i'm planning i'm thinking to ابھی تو نہیں ultimately my commitment is to some other presidential candidate لیکن in the future i want to work with him میں ڈیلی بیسی پہ جاتا ہوں public speaking میں جا کے ہر بندے کو یہ بتاتا ہوں کہ he's a star اب کبھی سنیں اس کی بات 900 million dollar net worth ہیں جب the guy is 35 years old اور اس کی باتیں سنیں intellect solution of South America تو آپ باتیں کرتے ہیں اور ہمارے ڈائسپورا میں دیکھتا ہوں اپنا فرق بڑھائی ہے خیر وہ تو جازوں پہ آتے ہیں ٹکٹ لے کر ڈگریوں کے ساتھ ہمارے تو کشنگوں میں آتے ہیں آدھے رستے میں ڈوب جاتے ہیں آدھے پہنچ جاتے ہیں انہوں نے پہنچ کے کرنا بھی کیا ہے کیا یہاں کر لیتے ہوں کیا کر لیتے ہوں دکھ کے ساتھ میں نے تو ان دن ان کی ٹویٹ بھی ایک کی تھی کہ میرا question ہے کہ آج تک کوئی مائیکل آر پیدا ادھر کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا بات ہے کوئی ڈی ایل اے پراؤلوم ہے کیا پراؤلوم ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے ہمارے ہاروڈ میں سے پاکستان ہی نہیں پڑھ رہے ہیں ییل میں سے پاکستان ہی نہیں پڑھ رہے ہیں سیکنڈ جینریشن ہی ہمارے نہیں ہمارے بھی ہیں لیکن ہے کہ کیا ہے بتائیں نہ مجھے کوئی ایک سٹار کھڑا بول رہا ہو کئی کھڑا ہو میں امپریس ہوں اس کے ایڈیالوجی سے اپنے آپ کو پاکستان ہی کہلوانے سے بھی پیچھے آٹھیں گے ہیں ہمارے بھی ہیں دو چاہ ٹوٹے پھوٹے جاز لے کے پھیر رہے ہیں یہاں پہ لیکن میں نے آج تک ان کی never felt never have felt their presence to begin with as a human forget about it انہوں نے presidential candidate میں نے تو آج تک ان کو as a human نام ہی نہیں سنا لیکن دوسری سائل پہ اگر آپ کوشش کریں میں آپ نے آپ کے دیکھنے والوں کو یہ میری ریویسٹ ہے کہ پلیز گوگل ریوکس راما سوامی یوٹیوب پہ اس پندے کی سونے باتیں سونے ہیں اس پندے سیلیکشن آور جو سیلیکشن آور